کس نے قتل کیا ہے سہر نامی خاتون کو اور لو میریج نے اس کو کیا رخ دے دی ہے بھائی مار کے تو راکی سوٹی ہے نا دی اور نالے دو بیچے سی ہم کی شادی ہے کہ رینج میریج ہے جو کچھ مرضی کرو ہم لوگوں نے بچہ زایا نہیں کروانا جو اس کے پیٹ میں کہا کی لہائے ہی اندیزوں میں اگر پانی تو لے سونا لہائے ایس چیز سیر سی نا کہا سیر ایس جگہ دیسی ٹاک لگے میں کرتا ہے ایس ساری ٹاک لگے میوی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میوی کے نیوز چیوی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ انتہائی افسوسناک واقعہ بما چکیاں کے اندر پیش آیا کس نے قتل کیا ہے سہر نامی خاتون کو کون لوگ ہیں کنوں نے اس کو قتل کی ہے اور لوف میریج نے اس کو کیا رکھ دے دی ہے ارینج میریج میں بھی مسئلے ہیں لوف میریج میں بھی مسئلے ہیں اگر قتل کروایا گیا ہے یا اس کا کیا گیا ہے ساری صورتِ علماء آپ کے ساتھ کرتے ہیں ان کے اہلِ خانہ سے بھی بات کرتے ہیں جی میری بیند بتائیں کیا ہوا ہے دو دن ہمارے گھر آتے رہے ہیں ہم سے میری بیند کا بھائی بناو آتا اس نے اس کے ساتھ بات کی ہوئی تھی اس نے اس کے ساتھ بات کی اس نے کہا کہ تم جو کچھ مرضی کرو ہم لوگوں نے بچہ ضائع نہیں کروانا جو اس کے پیٹ میں انہوں نے کہا دو دن یہ جو میری بیند کے سسرال والے ہیں انہوں نے کہا کہ دو دن آکے ہمارے گھر میری بیند کو انہوں نے مکھن وغیرہ لگائے اس کا جو جیڑ تھا وہ میرے ساتھ ایسے ہاتھ لگا لگا کہ باتیں کرا تھا میں نے کہا بھائی ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کے مو کے ساتھ میرے ساتھ بات کرو میں نے پلیٹ پکڑ کے توڑیا گھسے میں میں نے پلیٹ پکڑ کے توڑیا تو گالیاں دینے لگیا گندی گندی گالیاں دیکھے کہتا ہے آپی کو کہ انہیں تیری عزت نہیں کرنی ہے گیا یا میرے نال ہوتے میرا پڑا بنی ہو یا نال میری پر جائی بنی یہ تو نہیں ہوتے راک لینا صبح فون آیا تو میں نے فون کر کے کہندہ زویا راتی میں گھسے دے بیچے گھاسا میں یہ بتائیں کہ یہ شادی آپ نے رشتہ دروں میں کی یہ پسند کی شادی ہے کہ رینج میں ریج ہے پسند کی ہے تو جانچ پر تال نے کی اگر پسند کی بھی ہے اس نے کہا تھا میرا دست مرلے کا گھر رہا ہے میں اسے ادھر رکھوں گا وہ گھر بن رہا چار پانچ ماہ گزر گئے لیکن کچھ بھی نہیں پتا چلا پھر یہ چودہ گست پر اس کے گھر والوں کا پتا چلا تو اب بھی میری بین پریکنر تھی چار ماہ کا اس کا بچہ تھا تب بھی تب بھی انہوں نے میرے پاپا وغیرہ کو دمکیا لگا کے ان کا بچہ ضائع کروا دیا پھر یہ کہتے تھے کہ بچہ ضائع کرنا ہے تو پاپا نے کہا انہوں نے آپی نے کہا میں نے بچہ نہیں اب ضائع کرنا ہے ایک دفعہ ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا پہلے واقعہ درہا چکے ہیں آپی ادھر سے بھائی کو ساتھ لے کے گئے چلو آؤ گھر چلتے ہیں تو آگے سے کہیں وہ مل گئے تو اسے کہتا ہے آؤ تمہارے میئے سے تمہیں ملواتا ہوں اور وہ جگہ بھی دیکھ لینا جدر رہنا ہے تم لوگوں نے تو آؤ پیچھا ساتھ گئی تو اس نے پتا نہیں شاید بہانہ کیا پٹرول ختم کرنے کا کوئی سے کہتا ہے پٹرول ڈلواک لے کیا وہ پٹرول ڈلواک لے کیا تو ٹیئر پینچر ہو گیا اسے کہتا ہے جب پینچر لگوا کے ہم تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں تو وہ پینچر لگوا کے تو وہ نہیں تھے نہیں یہ دیکھیں اگر یہ پٹرول ڈلوانے اگر یہاں سے گئے ہیں تو ان کو کیسے پتا رابطے میں ہے کہ یہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کی بائی کا پٹرول ختم ہو گیا پینچر ہو گی ہے تو رابطہ کون کر رہا ان کے ساتھ اس بات کا تو میں بھی نہیں پتا رات کو جب لے کے گئے ہیں آپ اپنی سسٹر کو تو کون سے گھر لے کے کہیں کس جگہ پہ جا رہے ہیں پٹرول ختم ہو گیا یہ نالا نہیں ہے جونسہ رانی چون کے پیچھے انڈا ان کا تھا ان کو نا پٹرول ختم ہو گا تھا پٹرول ڈلانے گیا ان لوگوں کے انڈا اس کا تھا آپ اپنی بائیک پہ تھے نہیں ہم رشکے پہ تھے رشکے پہ جا رہے تھے آپ رکشے میں تھے ہاں ان کو کیسے پتا آپ رکشے میں ہیں وہ آگے سے آ رہے تھے ان کی بائیک کا پٹرول ختم ہو گا انہوں نے آپ کو کہا کہ بائیک کے لئے جو پٹرول ڈلواؤ جا کے آئیے ان کی دکان پہ کام کٹتا ہے نا میں آدھر کام کرتا رہا ان کی دکان پہ اور وہ آگے سے آ رہا تھا یہ ادھر سے جا رہے تھے نو بجے کا ٹائم تھا انہوں نے اس نے ان کو دیکھا اس نے کہا رشکے سے نیچے ترازان اور رشکے میں میری مورسینکل میں تیل ڈلواؤ کھلا یہ تیل ڈلوانے چلا گیا وہ اسے کہتا ہے ہم آستا آستا چل رہے ہیں تو آجا پیچھے اس نے سہر سے کہا کہ میں تمہارے میری سے ملواتا ہوں تجھے اسے لے گیا بعد میں یہ ڈونتا رہا اسے نہیں ملا یہ گھر آیا ہے ہم نے فون کیا اس کا لمبر بن جا رہا تھا سہر کا بیورس کے جیٹھ کا بھی پھر ہم ڈونتے رہے ہیں ہمیں نہیں وہ ملی پھر ہم ٹھانے گئے ہیں ٹھانے والوں نے ہماری بات نہیں سنی ہم ادھر گئے ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں سنی ہم رات تین بجے تک وہاں زلیل ہوتے رہے ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں سنی پھر ہم صبح پھر گئے ہیں انہوں نے پھر نہیں ہماری بات سنی پھر ہمیں انہوں نے کہا شام کو چار بجے آنا ہم پھر ڈی پیو پہ گئے ہیں اور ڈی پیو پہ ہم جب پہنچے ہیں تو ہمیں فون آگیا کہ لاش مل گیا نالے میں گری تھی دس بجے لاش ملیا نالے میں سے مطلب کے رات کا وقوع آو ہے اور لاش صبح ملیا لاش صبح ملیا دس بجے انہوں نے مارکت راہ دی سٹی ہے نا بھئی مارکت راہ دی سٹی ہے نا دی اور نالے دی بیچے سی تیہ دی اندھی اللہ بار سی آپ کو کیسے اطلاع ملی کہ یہ لاش انہی کی ایک انفرم تھا آپ سے میں نا آرہی سی کام تو مارکت میں شیشاہ میں کام کرتے تھے صبح کتنے بجے صبح تکیبن کو ساڑھے نو بجے کا ٹائم تھا تو میں آرہ سواب سے چننشاہ کے دربار کے نا پاس بڑی پلیس کھڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا یار جائیں گے دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے کیوں پلیس کھڑی ہے کوئی جگڑا ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے میں وہ ان کے پاس چلا گیا وہ مجھے بولتے یار یہ لاش پڑی ہے تو ہمارے بھوٹ ہیں تو آپ ایسے کریں کہ تھوڑے سی چپل یہ لاش کو باہر نکالو نالا کہیں قریب ہے کہ دور ہے نزدیک ہے نالا ناظرین ہم جائے وکوا پہ پہ پہنچتے ہیں کہاں پہ یہ کاروئی ہوئی ہے ناظرین ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں موقع پہ یہاں پہ یہ وہ نالا ہے جہاں پہ سہر نامی خاتون کو نالے کے اندر قتل کر کے پھینک دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ڈبوٹا بھی پڑا ہوئی ہے وہ چوڑیاں بھی یہاں پہ موجود ہیں لڑکی کی لاش برامد ہوئی ہے اس کو قتل کیا گیا ہے ان کے سسرال والوں کی طرف سے اور لوگوں کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ راش ہے بھی جی بھائی آپ بتائیں صبح آپ نے کب دیکھا یہاں پہ لاش بھائی کوئی تکیبن کچھ ساٹھے نوک تا ٹیم سی بڑا راش پہ آ سی میں کہا چلو یار پلس بھی کھڑی یہ دنیا کھلوتی کیوں کھلی یہ کی وجہ ہے جائیے صحیح ویکھئیے صحیح کی چکریں اسی آئے ہیں ایتھے پلس کسی نو نیڑے نی لنگان دے رہی لاش اتھے پہی ان کوئی بھی نہیں کھڑ رہا ان تا کڑا نا ایت چیز سیر سی نا کڑا سیر ایس جگہ تیسی باقی یہ سارا تاڑ کڑا پر لے پاس ایسی جو لتا مینہ وہ بھی نظر آ رہی ہیں کہ اتھے پانی چے تار رہی ہیں اسی انہوں پڑے ہیں بھاڑی کو انہوں باہر لے اندھا لہٰذا انہوں تے تانتے کوئی کپڑے نہ آئی ہوئے وہ دو مودی سی میری نی پاس چاند چاہیے اسی دیکھو خدا خوفی کیتی ہیں کہ چالی یار اسی دیکھو یہاں پہنا لے ہیں لہٰذا خدا خوفی کوئی گال نہیں کر دیو باہر اکدو پھر میں انہوں چوکے پلسہ والے کہنے دے کہ یاریں وہاں ٹاک لگے انہوں دا خوند ٹاک لگے میں کرتے ہیں ہاں جی اس سارے ٹاک لگے چنگے گھرے گھرے لگے میں انہوں چوکے ہیں میں چوکے ہیں انہوں سیدھا کارتے ہیں کرو سیدھا کیتے ہیں تو یہ میٹی کا ٹاک لگا اے چیزاں جی پھسے آسی میرے کو تھوڑی پیس چانچ نہیں آئی میرا بیٹا میں نے کہندہ پپا وہ کڑا تیرا بھائی نہیں پرا آتے را کڑا موٹا میں کہا کہندہ ہون دی بیٹی ہے میں کہا نہیں یار تو سیدھا ہی طرح پرے ہو میں نے گوھر نہ بیکھا دیو انہوں نے پپلک بڑی جمع ہوگی میں انہوں نے کہا میں کہا میرے بانی زرہ میں نے گوھر نہ بیکھا دیو میں انہوں نے چیزاں تو نا سارا مٹی ٹاہی میں نے پتہ لگ گیا کیا فلانے دی بیٹی ہے وہ پول سالا میں نے کہندہ ہاں بھائی پتہ لگ گیا آپ نے کنفرم کر دی ہے پہچان لی ہے پہچان لی ہے کہ ساڑھی میرا بھائی بنے ہیں انہوں نے بیٹی ہے اے نہیں پتہ کہ کی ہویا ہے کی میں ماری گئی ہے کی نہیں کیتا اے سیزاں نہیں لگ لیکن انہوں نے کاروالے راتی آٹھ رو نو ہوئی تو بعد انہوں لبنا شروع ہو گئی انہوں نے جیٹھایا سی انہوں نے چھوٹے پرانوں کہندہ ہے کہ یار تو انہوں میں لے کر جا رہا تو انہوں نے امور ساکل میرا انڈایا گا انہوں نے تیل تول پو آکر انہوں نے ساڑھے مگر آیا وہ کدھر بچہ سی وہ کدھر گیا ہے انہوں نے لبی انہوں نے چھوٹے کی معاملات نے یا انہوں نے کی کیتا ہے یا کی میں ماری ہے اس چیزاں انہوں نے لب سانہوں نے انہوں کی لب میں کیسی ہے سنلے جو کارٹے کے ایتھے باہر رکھی اگو پھر میں اپنے کار کال کی تھی بھائی نو مدس ہے میں کہا بھائی تو اسی کیڑی اپنی بیٹی لاب رہی ہونا وہ ٹوائٹی بیٹی قتل ہوئی بھی یہ تو لبی وہ پھر ڈی سی او کے پاس کتے پہنچے سی وہ تو ویرو واپس آگئے آپ ان کو لے کے گئی ہیں بائیک رکشے پہ لے کے جا رہے تھے رکشہ باند تھا چنگچی تھا چنگچی رکشہ تھا کدھر لے کے گئے تھے وہ ادھر سے آگے سے آرہا تھا اس نے مہدر کھلا رہا ہے یہ نالے کے پاس وہ کہہ رہا ہے گاڑی میں تیل ڈلا کے لاؤ میں تیل ڈلا نہیں گیا ہوں تو وہ پیچھے آئے ہوں وہ ادھر آئی نہیں تھے پھر گاڑی پینچر ہو گیا اس کو میں نے پینچر لگایا ادھر نظر ہی نہیں آئے پھر میں گھر گیا ہوں ان لوگوں کو بتایا ان لوگوں نے فون کیا کون لوگ تھے وہ کون جو لے کے آم بروڑ پہ رہتے ہوں نہیں جنہوں نے آپ کو بائیک دیئے کہ یہ پیٹرول ختم ہو گیا تو آم بروڑ ان لوگ کے پاس کام کرتے ہیں آپ کام کرتے ہیں ہاں دو سال ہو گئے ہیں ان پاس کام کیا نام ہے ازان ان کا ان کا ان کا نام شہیب شہیب ہے کس چیز کا کام کرتے ہیں وہ تامے پتل کا کام کرتے ہیں وہاں پر چوڑی کا مال بھی لیتے ہیں تو چرس بھی بیجتے ہیں تو پورڈر بھی بیجتے ہیں ادھر ناظرین یہ دیکھ لیں آپ کیس کی سیڈ پہ جا رہا ہے اچھا تو آپ کو جب انہوں نے بائیک دیئی ہے کہ اس میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو آپ کو تو پتا تھے کہ آپ اپنی سسٹر کو چھوڑنے جا رہے ہیں گھر وہ کہہ رہے ہیں میں پیچھے آ رہے ہیں وہ دیور تھا اس کا بیڑھا وہ پیچھے آ رہے ہیں بکھایا ہے پھرچا بھی دین دے رہنے ہوں میں بابا والا صاحب کسی کون جے میں بابا والا صاحب ہوں تھا لڑکی کے لازلین لڑکی کے والا صاحب بھی آگئے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی انکل مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ جو آپ نے شادی کی ہے یہ لو مہری تھی کہ رینج مہری تھی سارا بچہ میں لائے ہی انہوں نے کلے کام تھے نہیں نی ویاجڑا کیتا ہے ایک کوریدی پسند نہ ہے کہ تاڑی رضا مندی نہ سی نہیں انہوں نے رضا مندی نہ ہویا باقی میں بھی بیچ سامل سا ٹھیک ہے بچی دی خوشیہ سی ہاں منٹا تھے وہ رات ہی سی ٹھیک ہے وہ پہلے بھی شادی شدہ سی تو ہے انہیں کہا کہ کی نامیں دو لے تھا ساما ساما نامیں گے جی دو شادی ہوئی ہے براد نال کوئی ہونا دی فیملی دے وڈے میمران چو وڈے کوئی اندین ہے نا بزورگ نے کوئی عورتہ نے کوئی ملن ورتن کوئی ایسے پہچان میں انہوں کیا جو دو میں پتا ہے اس گالدہ لگا ہے میں انہوں نے پھون میرے کوئی نمبریں گئی نمبر ملایا ہے وہ کہندہ ہے بھی میرے والد صاحب کو نہ بتانا میری بیریار ٹون داسمر لے جگہ ہیں میں نے اس کو ادھر رکھنا ہے یہ بیوی کے ساتھ میری نہیں بانتی میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں میں کہ یار ویحل ہے اس کے والد صاحب آئی نے میرے پاس کہتے ہیں کہ یہ تم نے یہ ہمیں نہیں بتایا میں کہ یار تیرے منٹے نہیں کیتا ہے لام میرچ کیتا ہے جو بھی کیتا ہے کہندہ کی لہائے ہی اندے دوں میں اگر پانچلاکھ لے سونا لہایا ہے لینہ نہیں میں اتفاہ کی تھی میں مارا بندہ میں اتفاہ کی تھی پانچلاکھر پیا لہایا وہ میں نے کہندے سی بھی کڑی نو کہے سین کار دے اپنی تا پانچلاکھ لے لیا اور کے تے وہاں کرا لے تو کڑی نیسی لیندی کیونکہ منڈاؤن دے نال سی منڈاؤنو فون کار کے کہندے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں تو انڈے نہیں ٹینسن لے وہ انڈا نہیں اگرنا چاہ گی پیچھ رہی گی انڈا نہیں انڈا کام میں انڈا پہلے کیا سی اگر نانا تو پانچلاکھ لے اسی تگڑے بندے ہیں اسی انڈوں مار دا آنگے انڈا پچھے وہ انڈا پہو منڈے دا پہو ہاں جی ہاں جی تسی کوئی ایف آئی یا آرکی پولس نو دس ہے کہ یار ایسنا ساڑی بچی نہ مسئلہ ہو رہے ہیں تے سانو کوئی تحفظ دیتا جائے نہیں سارا سیمی کا ہی راتی کہا نا جدو لہان تسانو منشی نے کہا ہی ایس ایچ دورے دے کہا نے تسینا سپاہ آئی آنا پرچی لہی ہو لکی ہو ہجی ری پرچی میری ہو اٹھے پولسا لیں انڈا روڑتے دہائیے انہیں دستی گائب گار لیں میں کہے یار ای راتی ایسی تون دے رہا ہوتا تسی یہاں دے ایسی تون دے سوڑنے آبات ان میں آگا ساری کہن دے بہی راتی تو ہی دور پہن دے بچی کے دے پاچی جان دی تسی ساڑنا نہیں ٹوڑے اور پاہی انہوں ایس ایچ کہہ رہے ہیں یہ مان تو آڈی سامنے انہوں گولیاں ماراں گا نہ ماراں گا دے پھر کہنا تسی ہے منجی چکو کن کو ماریں گے گولیاں وہ جنہ نے یہ کام کیتا ہے پولیس کا تعاون آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے نہیں کوئی تعاون نہیں ہویا تعاون ہوتا تو یہ کام ہی ہوتا راتی تعاون کار لین دے دیا ہمی رات پتا آتی ہے تعاون کار لین دے ساڑھے نا ٹوڑ دے ہسی ساری رات نہیں ستے پچھے ہی پھر ہیں یار پتہ نہیں کی بنے گا پتہ نہیں کی بنے گا ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ پھینکی گئی لاشیاں اس کو کہیں سے بھی پھینکا گیا بریچ ہے وہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں میرے وہ ایک فیکٹری ہے ڈیڑا ٹائپ کہہ لیں کچھ بھی ہیں یہ بینس وگرہ باندھی وہ سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں پہ ایک لگا ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں پہ موجود ہے اگر انویسٹیگیشن چاہے تو وہاں سے فوٹی سے پتہ لگ سکتا ہے کہ اگر یہ واقعہ رات کو ہوا ہے یا دن میں اگر رات میں بھی ہوا ہے تو وہاں سے اتنی کلیر فوٹی نظر آجاتی ہے کہ کوئی دو چار بندے ہیں اندیرے میں کچھ پھینک رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو وہ ساری فوٹی یہاں سے آ سکتی ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ